اب ٹک ٹاکر سی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ سپیکر سے توہینے ایوان ہے یہ کہنا کہ سپیکر تم ادھر دیکھو سپیکر کو جاگنا چاہیے یا ان کی غیرت کو دیکھئے آج ہم آئے تھے ایک دفعہ پھر وہ کسز جو غیبی مخلوق کے ذریعے سے بنے ہیں اور ان میں جو پولیس ہے وہ بے باس ہے شاملے تفتیش ہونے کے لیے دو عدالتوں میں ہم پیش ہوئے ہیں ایک عدالت میں جو تین مقدمات ہیں عمر ایوب خان کے اور ایک زین کرشی کا اس میں میری بحث مکمل ہو گئی ہے اور میرے مجھے اسوشیٹ کیا مسعود چشتی صاحب نے اور دوسرے وکلہ نے دوسرا جو کیس ہے وہ چلا گیا ہے سپٹیمبر میں درمیان میں چھٹیاں آ گئی ہیں چودہ سپٹیمبر کو وہ لگا ہے دونوں جگہ ججز نے پوری کوشش کی کہ پنجاب پولیس ہمیں شاملے تفتیش کرے اور ساتھ پھر ریمارکس دی ایک جج صاحب نے کہ پولیس لوگ پولیس کو دیکھتے ہیں آپ ایسے لوگ آ گئے ہیں عدالتوں میں جن کو دیکھ کے پولیس بھاگتی ہے وہ کہتی ہے ہم نے شاملے تفتیش نہیں کرنا دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ میں لہوریانو دسنا چانا تو اسی ذرا لے کے فائل پڑھ لو کوئی اور نہ دوے میرے کلو لے لڑنا مقدمہ یہ ہے کہ نو مئی کو واقعہ ہوتا ہے نہ عمر لاہور میں نہ زین لاہور میں نہ کوئی اور لاہور میں ان سب کو شادمان پولیس سٹیشن کے پہلے کہتے ہیں ایس آئی کے سامنے سازش کی پھر کہتے ہیں آوالدار کے سامنے سازش کی پھر کہتے ہیں کونسٹیبل کے سامنے سازش کی یہ وہ شرمناک کیسز کی جو ڈبل سنچری عمران خان کے خلاف بنائی گئی ہے یہ اسی کا ایک حصہ ہے اور ناجائز طور پہ جیل کے اندر ٹرائل کیے جا رہے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں لاہور آئی کوٹ کے چیف جسس سے اور چیف جسس آپ پاکستان سے کہ سائفر بہانہ بنا کے عمران خان کا ٹرائل خفیہ شروع ہوا تھا عدالت کے اندر کہ سائفر میں ایسی معلومات ہیں کہ جن معلومات سے پاکستان کو خطرہ ہے یعنی یہ کاغذ کے ٹکڑے سے ایٹمی ملک کو خطرہ ہے آپ دیکھیں یہ کس قدر بیرہم اور بیرہمی سے جھوٹ بولنے والا ٹولہ ہے اب وہ سائفر بری ہو گیا ہے دوسرا کوئی مقدمہ اس کی وجہ نہیں بن سکتا پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا پاکستان میں نواز شریف کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا یوسف رضا کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا عباسی کا ٹرائل ہوا اوپن ہوا سات وزیراعظم ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں تین صدر ہیں جن کے ٹرائل ہوتے ہیں ان ان میں سے تین میں سے دو صدروں میں میں وکیل تھا بی بی کا ٹرائل اوپن ہوا تو عمران خان کی تصویر سے اس قدر خوف زدہ ہیں میں یہ اس کو پوائنٹ کنکلوٹ اس طرح سے کرتا ہوں یاد رکھو تم استقام کے جتنے مرضی نارے لگا لو عمران آئے گا تو استقام آئے گا عمران نہیں آئے گا تو استقام نہیں آئے گا اس لیے کہ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے دوسرا جو یہ مقدمات ہیں ان میں آج جج صاحب نے یہ بھی observation دی کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو شامل تفتیش نہ کر کے دوڑائے رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جج صاحب ہم آگے دوڑنے والے نہیں ہیں پیچھے پیچھے دوڑنے کے لیے ان کے ہم تیار ہیں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تیس سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے ایسا ٹولہ آگیا ہے جو ٹولہ پہلے باجوا سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اطراف جرم کرتا ہے کہ لنڈن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے باجوا نے یہ کہا تھا کہ دو آدار انیس میں تم مجھے extension دو میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزا موت ملی وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہے جنرل مشرف اس کے باوجود بعد آز مرگ اپ اولڈ ہویا وہ ججمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو defense minister نے کہا ہے وہ استغاسہ ہے ہائٹ ریزن پنشمنٹس ایکٹ انیس سو تیہتر کا اور غداری اور آرٹیکل چھے کا مقدمہ فوری طور پہ بنانا چاہیے جنرل باجوا کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں ریجیم چینج کے لیے آخری بات میں یہ کہنا جاتا ہوں پھر آپ سے عمر خان صاحب بات کریں گے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بے شرمو تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے آپ ہیڈ کلر کہہ لیں اس کو سپرٹرنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے دریئے خود باجوا کا نام لیتے ہو اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم فورٹی سیمن والی ریجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کے عمامی انقلاب سے میں تازہ انقلابات کی بات کر رہا ہوں فرانس انقلاب میں بہت خون بہا تھا جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہ گئی تھی دوسرا انقلاب سری لنکا کے اندر آیا تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلمنٹ بھی جلا دیا اور صدر اس بھی جلا دیا ہے اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے ان کی جیبوں کے اوپر تمہاری نظر ہے پینما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی اور نہ ہی دبی لیکس کے اوپر تمہاری نظر ہے عمران خان آئے گا تو استقام آئے گا اور عمر عیوب خان کے بارے میں میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کراچی والی آپ نے کٹی پاہڑی سنی ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی ایک کٹی پاہڑی ہے ماغلہ میں اس کٹی پاہڑی پہ عمر عیوب خان کو جس قدر قاتلانہ عملے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا تشدد پاکستان میں کسی دوسرے ورکر کی اوپر ہوا ہو تو ہوا ہو لیکن کسی لیڈر پہ اور عددار پہ اتنا تشدد پہلے نہیں ہوا عمر عیوب خان نے پہلے دن مجھ سے میرے اسرار پہ اس کی تشویریں شیئر کی تھیں لیکن مجھے ساتھ کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہیں کریں گے میں پبلک نہیں کرنا چاہتا دوسرا یہ ہے اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بگت رہا ہے سب سے زیادہ اس کا نام عمر عیوب خان ہے اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں اور زین کی طرف سے بھی یہ ہمارے ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہے ان کا بھی میں وکیل ہوں ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی اصل کی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کے اندر بھی لیڈر آف دی آپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آکے بہت جلد بیٹھے گا اس کے بغیر استقام نہیں آسکتا موسیقی